پیٹرول کا مسئلہ دیکھیں فیٹرول منسٹری آف پیٹرولیم کی ذمہ داری ہے ہم نے ان کو لکھا بھی ہے سی ایم صاحب نے ٹیلی فونیک رابطہ بھی کیا ہے اور پورے ملک میں یہ ایشو ہے ہمارے جو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہیں وہ ریڈ کر رہے ہیں بعض پیٹرول پمپس میں وہ مکس کر کے پیٹرول بیچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وی پاور پیٹرول کی قیمت پر وہ نارمل پیٹرول بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سیمپل لیا اور چیک کر رہے ہیں کہ واقعی وہ وی پاور ہے یا نارمل ہے اس طرح ان کے خلاف بھی ہم نے کچھ کاروائی کی اور مزید بھی کریں گے یہ اوہرالک ملکی سطح کا ایشو ہے ہم نے ان کو لکھا ہے اور امید ہے ظاہر کرتے ہیں کہ بہت جلد اس مسئلے پہ بھی قابو پا لیں گے سمارٹ لاغڈاؤن اگر آپ عوام سے پوچھیں یا آپ لوگ کیا رہے ہیں عوام کیا کہیں گے کہ لاغڈاؤن سٹکٹ ہو یا سمارٹ ہو ریلیکسیشن ہو یا لوگوں کو گھر میں بٹھائے جائے آپ کا کیا خیال ہے آپ کے لوگ یہی کہیں گے بلکہ مزید ریلیکسیشن کیا جائے تاجر تنظیموں کا پرائیٹ اسکول وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اسکول بھی کھول دیے جائے بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا جائے بلے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس سے ان کا لہینا دینا نہیں اسی طرح کچھ سیکٹر چونکہ بند ہیں شادی آل ہیں کچھ اس طرح کے سیکٹرز ہیں وہ آئے روز رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی آل بھی کھول دیں اور بزنس فرینڈلی ہمارا ایک سٹرٹیجی ہے ہم نے تو ریسٹرانٹس پورے ملک میں نہیں کھولے تھے ہم نے نوٹفائی کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نوٹفیکیشن کی فوری بعد جو بیڑ کی شکل جو لوگ سامنے آئے ہیں اور ایس او پیس کا خیال نہیں کر رہے تھے اور اس میں ایس او پیس کیسلی زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ پلیٹ ہیں گلاسز ہیں کبز اس پہ کرونا لگتا ہے اور آپ کے جب وہ آن سے ٹچ ہوگا تو ڈائریکٹ آپ کرونا لے رہے ہو تو وہ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے لوگ ابھی تک اس بابت تیار نہیں ہے ہم نے فوراں وہ نوٹفیکیشن وڈرا کیا اور اسی طرح اگر ہمارے لوگ سمارٹ لاکڈاؤن کے جو ایس او پیس ہیں اس کو فالو نہیں کرتے تو جیسے ایک ہی نوٹفیکیشن میں ہم نے وڈرا کیا تھا ریسٹرانٹس کو جو سہولت پہنچائی تھی وہ اسی طرح سمارٹ لاکڈاؤن کو ایک ہی نوٹفیکیشن میں ہم وڈرا کر کے اور اس ٹک لاکڈاؤن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب بلوشتان گورمنٹ کل اس میں فیصلہ کرے گی کہ مستقبل میں ہم اس میں ایکسٹینشن کرتے ہیں اس میں کوئی امینمنٹ کرتے ہیں یا اسی طرح اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو بھی صورت ہوتی ہیں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے